یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہوتی ہے ہم زندہ ہیں اس کے حکم کی وجہ سے زندہ ہیں ورنہ تمہارے جائیں اس کی وجہ سے زندہ ہیں اس کے زین میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہم کوئی فضول نہیں ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھی فضول نہیں بنایا ایسی ہے نا تو اس نے ہمیں کسی کام کے لیے بنایا کسی کام کے لیے بھیجایا تو آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ ہم فضول ہو گئے ہیں بلکل بھی نہیں کیا ہوا تھا ان کو ان کے دراصل بیٹا ایک ہی بیٹا ان کا اچھا انی سال کا ہے تو وہ بس جب میرے پاس یہ کیس آیا تھا میڈیا پہ کافی یہ کیس چلا تھا جب میرے پاس آیا تو کافی زیادہ یہ نا بلکل ہی جیسے کہ بیٹس ان کو سٹیچرز وہاں ایمبولنس سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی بازو دونوں ٹوٹے ہوئے تھے سر پہ اس نے شاید سٹیل کا گلاس مارا تھا سارا سر سٹیچی سے بڑھا ہوا تھا تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے دعائیں سمیٹنے کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میں بڑا حیران ہوں میں آپ ان سے جا کے پوچھیں میرا دوست ہے جس نے آپ کے لیے سوٹ بیجے ہم عمرے پہ تھے اب ہم عمرہ گر کے آئے ہیں جی جی تو وہ وہاں پہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے روتا تھا میں عمرہ گر نے کیا عمرہ ایک ان نے کہا کہ ایک کر سکتے ہیں آپ لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ جن کو دنیا میں جنت مل جائے ماں باپ مل جائے تو وہ جنت ہی ہوتے ہیں ماں کا جو میرے خیال سے ماں کا اگر آپ چپ کر کے بیٹھ کے ماں کا لفظ بولو نا امی جی یا ماں آپ یقین کریں آنکھوں میں سے نا آنسو نکلنا شروع جاتے ہیں پر پتہ نہیں لوگ بد قسمت ہیں بد قسمت ہیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا بد قسمت ہیں پرشتے لوگ بھی ہوتے ہیں پرشتے لوگ ہیں میں با جی اسی کا بتا رہا ہوں وہ روتا تھا لیکن میں وہی سوچتا ہوں لوگ اتنے بد قسمت ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی جنت جنسی حبائر چھوڑتے ہیں بعض لوگ تو بزرگ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ رحمت رہے بزرگ گالیاں بھی نکال دیں اچھی لگتی ہیں یہ کہیں کہ باز دفعہ میں اپنی امی کو چراتا ہے اس لیے ہوں کہ دو چار گالیاں نکال دیں ماں جی گالیاں تکیو دیا نالیاں تو میرا پراہلتی ہمارے تو بیکن اس جنسی چاہیے ہوا چاہیے 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 اپنے بھائیاں پہنے ہمارو سب بزرگ گلیاں اس لئے مجھے درجہ چاہتے ہیں اسی اسلام پڑے ہیں اسی کلاب نے بار بار رات دیا پورا مزبون چھوڑ دانیا ہے ایک ہڑے کر انہاں بہت شکریہ سامنساں اکرے اسل سمبال ہڑے کر دیا ہے انہاں دیئے انہاں 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 کتی بھی ایک چیز معاف نہیں ہوئی اللہ نے کھا رہا تھا مطلقہ درور کچھ آجا جائے گا اسام لیتا ہے انہاں جات بھی بیسلہ کردے ہیں موچیلے سفائیدے ہیں ملتب نے موقع درنے سفائیدے ہیں اتی اسی بھی تو رو باجی کسی نے کی سکھایا کسی نے کی سکھیا اسی جورب ہمیشہ برا کہتے ہیں اوڑوں انہاں اسی کی کر رہے ہیں اسی کی انہیں برے ہیں ساڑے کو تو ہدایت بھی آئی ہے اللہ تعالی نبی سارے اسلام بھولا ہے انہاں سمجھایا گیا انہاں پاوجود انہاں 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 بڑے باجی کنے بڑے باجی؟ پی ایش دی پی ایش دی کی تھی بسی؟ تو یہ ڈاکٹروں ہاں جی ایم پیل بائیو کیمیسٹری بھی میری بائیو کیمیسٹری ڈاک؟ جی اوڑے باد میں ہومیورپل فیزیشن ہی ہیں ٹھیک ہے؟ انہاں پاڑے کی اگر آج میں انسل ہی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تا کسور ہے اس گورمنٹ دا بھی اس ندارے ہند دا لوگا تھا ہاں انہاں ایک آرد نوہ ایک آرد نوہہ مناسب سیٹ نہیں دے سکتے اوڈا ایس ملچ ای حادا تو یہ پڑے لے کر ریا ہے انپڑا دے کی ہوئے کی میں باک شوور شہری ہی آسوالندہ بائیو دوسی اپنے کے گھو ملہا ہے کہ میں یہ کوئی نہیں کرتا ہے میں جس ملہبا بڑھا ہمیں تلوہ آرد اور سماجیہ میں افثانہ بمکارڈ سرلیاں افثانہ دے ہیں؟ جو ہماری چیز خودتا ہے باستیو میں ایک چیز ساڑھا واستج ہی گئی کسی اردے کو لے گی یہ اللہ دی رضا ہے یہ اللہ دی رضا ہے لیکن انسان دی نگلیجنس جنت اور دوزہتا فیصلہ کیتے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تکے لوگ بھی سنھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے جب آپ پر پریشانی آئے تو آپ خوش ہو جائیں کہ آسانی آنے والے آنے والے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے لیکن ہمارا انسان کا ظرف کم ہے بھجی ظرف کے ساتھ ایمان بھی کم ہو گیا اب دیکھیں میں کہوں کہ میں نے کوئی بات کی آپ مجھے کہہ سکتی ہیں تو نے جھوٹ بولا پھر سمجھ نہیں آئی ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں کہی اور اللہ تعالیٰ نے بول دی وہ غلط تو نہیں ہو سکتا نہیں کب بھی نہیں ہو سکتا وہ تو لوح کلم سے لکھا گیا نہیں آپ کو لگتا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا جب اس نے کہہ دیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو انشاءاللہ آسانی آئے گی مشکلیں ہیں مشکلیں پریشانی آئے ہیں بعض دفعہ مشکلیں پریشانی ہیں آپ کے سواب میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں اور میرے خیال سے میں باجی ایک اور مجھے کل رات کو ایک چیز سوچ رہا تھا یہ جو زندگی ہے ہماری جسے اب ہم گزار رہی ہیں تو بڑی عارضی سی ہے بالکل یہ جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو کام ختم ہو جائے کانی ختم کار لے جو بھر تو حاموس کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب اصلی چیز جنسی ہے وہ تو میری روح ہے بات میں شروع ہونی ہے بالکل تو اس کے ساتھ بات ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ حالہ کلی شہین قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے